اسلام علیکم دوستو ایکسلت کرم آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست حکیم خان دوستو آج اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں میں ایک ایسے طاقت کے نسکے کے بارے میں اگر آپ نے بچپن میں گلتیاں کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے آپ جو ہے تھکان محسوس ہوتی ہے ہمیں اسے لیٹر ہے نگامن کرتا ہے شریر میں جو ہے دبلہ پتنہ پرنا گیا ہے شریر میں جو آنکھیں آپ کی دھس گئی ہے آپ کی شریر میں طاقت بالکل نظر نہیں آتی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس لیٹر رہوں میں تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ نسکہ ہے ان لوگوں کے لیے یہ نسکہ نہیں ہے جن لوگوں کو جو ہے نائٹ فول یا پھر دھات کی سمسیہ ہے وہ لوگ اس کو اسکرمال نہ کریں جن کو یہ سمسیہ نہیں ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کی مردانہ طاقت بھی بڑھے گی پلس آپ کا پیٹ بھی صاف رہے گا اور اس سے آپ کا حاجمہ بھی درست رہے گا نسکے سے اور اس سے آپ کی جو ہے شریریک طاقت بھی بڑھے گی نسکہ نوٹ کر بھی لیجے دوستو دوستو نسکے میں جو ہے تین چیزیں استعمال ہوگی پہلی چیز ہے چھوارہ چھوارہ آپ کو یہاں پر نر چھوارہ بولتے ہے اس کو یہ والا لینا ہے جو کالے والا چھوارہ آتا ہے یہ آپ کو نہیں لینا ہے اس نسکے میں تین سے چار چھوارے آپ لے لیجے ان کی جو ہے گھلی نکال دیجے اور گھلی نکالنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پورا نہیں فارنا اس کو بس صرف آدھا کاٹکے گھلی نکال دینا ہے اس کو دوسری چیز دوستو لینی ہے آپ کو اس نسکے کے اندر تین چھوڑے لے لیا آپ نے دوسری چیز لینی ہے چار سے پانچ منکہ اس کے اندر کی جو بھیج ہوتے ہیں وہ آپ کو نکال دینے ہیں بیسکلی منکہ اس لیے ڈالا جا رہا ہے اس نسکے میں تاکہ آپ کو حاجمہ صحیح رہے آپ کو کبج نہ ہو اس نسکے سے ٹھیک ہے اور جو تیسری چیز ڈال جائے گی وہ ہے دوستو پستا پستا آپ جو ہے اس کے اندر لیں گے تین سے اس میں آپ جو ہے پستے کا پاوڈر بنا لیجیے بیس تیس پچاس گنام پستا لے لیجیے چھوٹے والا اور اس کا پاوڈر بنا لیجیے اور چار سے پانچ جو چھوارے آپ نے کاٹے ہیں انہوں نے تو گھٹنی نکالی ہے اس کے اندر پاوڈر کو بھر دیجیے اور اس کو پر کچھا دھا کا باندھ کے رات کو جو ہے آپ اس کو پانی میں بھگو دیجیے ٹھیک ہے اور صبح اس پانی کو بھی دودھ میں ڈال دیجیے آدھا کلو اور جو ہے اس چھواروں کو بھی ڈال دیجیے اور اس کو اچھی طریقے سے اُبا لیے جب یہ آدھا کلو دودھ آپ کا جو ہے دھائی سو گرام رہ جائے تو اس کو اتار دیجیے دھیمی آج پہ آپ کو اس کو پکانا ہے تیج آج پہ آپ کو اس کو نہیں پکانا ہے دھیمیں دھیمیں جب آپ کو پکاؤ گا تو بہت یہ گھاڑا دودھ بن کر آپ کا سامنے آئے گا اس کو آپ کو صبح خالی پیٹ پینا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ہلگی فلکی ایکسرسائز یا پھر رننگ جرور کرنی ہے کیونکہ یہ ورنہ آپ کو جو ہے ڈائیجیسٹ نہیں ہو گئے ان اس کا اور پھر آپ کو کام نہیں کرے گا تیس دن آپ اس کو استعمال کیجئے جیسا بھی سردی چل رہی ہے آپ آوگے کہ آپ کے اندر طاقت بھرائی ہے آپ کا ایکسرسائز کرنے کا من کرے گا آپ کا رننگ کرنے کا من کرے گا آپ کا کام کرنے کا من کرے گا اس کو استعمال کرنے کے بعد تیس دن استعمال کر کے آپ اس کو چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے دھنے بات دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک جیرور کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اور چینل کو سبسکرائب کیجئے